یا مہدی سلام علیکم جمعین ورحمت اللہ اس سیزن میں اس موسم میں دنیا بھر میں کسی بھی شہر میں اتنی کولیٹی کونٹیٹی منتظرین کی ایک وقت میں جمع معمولا نہیں ہوتی یہ ماشاءاللہ اہل لاہور اہل آشقان اہل بیت عرم السلام ہیں اور آپ لوگوں کو کلبی میں دیکھ کے حیران ہو گئی تھی خاصوں پر میری خوبصورت سی مدرز سسٹرز اور میری بیٹیاں ماشاءاللہ سو جب ہم سلام بھیجتے ہیں یہی سلام کا کونسپٹ کلبی میں نے آپ کو بتایا کہ صبح نین سے اٹھتے ہی آج آپ نے کیا کہا سب سے پہلے کیا کہا ہاں اور وہ ہر روز نا مستعی سے تو نہیں اٹھتے نہیں پریشانی سے تو نہیں اٹھتے کہ اللہ ایک اور صبح پھر سے پڑھنا ہے پھر یہاں جانا ہے جن بیچاروں کے پاس امام نہیں ہے نا وہ لوگ ایسے بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں جب میں نے آج سے تقریباً دیس سال پہلے ایک کانفرنس میں کسی ٹیم کی یہ سنی اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نا جب صبح ہرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے پھر وہی کام کرنا ہے پھر جاپ پہ جانا ہے پھر کچل میں جانا ہے پھر روٹیاں پکانی ہے آہ یہ کیا بورنگ لائف ہے تو میں تو حیران ہو گئی میں نے کہا اے یہ کیسی بورنگ لائف یہ تو ہماری دکشنری میں ہے ہی نہیں ہم جیسے انشاءاللہ اگر ہم تھوڑا سا بھی مہدوی ہیں تو we don't have the word of boring in our life in our you know life style ہم لوگ تو بورن ہی ہوتے نا ہم ایسا نہیں سوچتے کہ آخرت آئے گی ہم اچھے آمال انجام دیں گے پھر ہمیں جنت ملے گی 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 کرتے نہیں ہی کھاتے لیکن گی گی نہیں کرتے گی ہوگا ملے گا نہیں ہی یہ مہدویت جو کل میں نے آپ کو سمجھایا اصل میں vision of life ہے یا purpose of life ہے آپ کو ایک سپرپیکٹک اور آپ کو ایک زندگی کا صلیقہ بندگی کا طریقہ سکھا رہا ہے یہ کرتا کیا ہے یہ اتنا اس میں حسل ہے truly no exaggeration سچ مجھ اس میں اتنا حسل اتنی طاقت ہے کہ یہ نہ صرف ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے کہ یہ فیچر ہے تو برائیٹ آپ کو ملے گا 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 نہیں بلکہ automatically یہ حس یہ feeling یہ یقین کہ میرا آقا میرا مولا ہی ہے حاور ہے ناور ہے صرف اور صرف ظاہر نہیں ہے یہ عقیدہ wonders کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی جنت مل جاتی کچھ جنت کی انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا سکون ملتا ہے اور یہ practically میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کوئی صرف خطابت نہیں ہے میں خطیب نہیں ہوں میں اپنی دل کی باتیں صرف ہمیشہ شیئر کرتی ہوں اور بہت practical چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم صرف یاد آوری کرتے ہیں اگر نہ علم و عمل میں آپ مجھ سے لاکھوں درجہ بہتر ہیں خاص طور پر میری یہ teens میری پیاری پیاری بیٹیاں اور بیٹے بھی ماشاءاللہ جو یہاں آئے میں ان کا درجہ مجھ سے بہت بلند و بالا ہے لیکن یہ حقیقی اور یقینی بات ہے کہ ہمارا مہدویت پر عقیدہ وہ جو ہمیں مکمل بناتا ہے اس میں عاشری بناتا ہے اور ہمارے اندر وہ جو امن اور امید اور یقیناً ہمارے مستقبل کو روشن کر رہا ہے مستقبل اس وقت روشن ہوتا ہے جب حاضر روشن ہونا کوئی کہ میں بہت برائید سٹوڈنٹ ہوں بلکل بھی محنت نہیں کرتی نہ سنتی ہوں نہ پڑھتی ہوں نہ یونیورسٹی میں جاتی ہوں نہ کالیج میں نہ سنگ تو ہم ابھی خوش ہیں ابھی ہم اپنی زندگی کو میننگ کا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں خود بخود انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خوشی اور سکون کا ہم احساس کرتے ہیں میری غلطی ہے کہ میں یہ میک بک لے کر آئی ہوں جو کہ کنیکٹ نہیں ہو رہا اس لئے ہماری سلائدز نہیں چل رہی اور آج میں نے آپ کو بادہ کیا تھا کہ ہم میں مووری کر سکتی نا ام نوڈالاو دیا یہ میرا انتحان ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑی رہو کل آپ کو بتایا کہ آپ جیسے حسین انوار اور قلوب اور آپ کی اس ایمان کی خوشبو اور طاقت کو خاتم النبیین اپنے اصحاب کے درمیان یاد کرتے تھے ذکر کرتے تھے بتاتے تھے احساس کرتے تھے ایسے فضائل بیان کیے کون سی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ایزا چھو اویٹر منتظر کل کوئی اچھی لگی کوئی بات کچھ یاد اچھا آپ لوگ اہل قلم کم ہیں لکھ کم رہے ہیں لکھیں زیادہ لکھنے کا ایک کنیکشن ہے کم از کم ایک بارہ حدیث لے کر اٹھیں حدیث قلب میں نے آپ کو بتایا حدیثی بنیں تو قرآنی بنوگے حدیث قرآن کی تفسیر ہے سہی تو جب ہمیں اپنے فوائل کا پتا چلتا ہے کل آپ کو بتایا کہ عام لوگوں سے ہمارے نبی کسی اور لب و لہجہ میں گفتگو کرتے تھے اور جب آپ لوگوں کی بات ہوتی تھی تو لب و لہجہ بلکل بدل جاتا تھا ایک عجیب سرور کے ساتھ ایک عجیب لذت و لطف کے ساتھ کہ وہ آئیں گے جو میرے آخری وسیع پر ایسا ایمان لگ ان کا ایمان مکمل تمام انبیاء تمام ائمہ ان سے زیادہ کامل 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 پرفیکٹ بلکل صحیح کوئی نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ خاص 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 میں ہیں الحمدللہ اور اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے اپنے ایمان سے اور میں بھی یہاں سے جاری ہوں کراچی کراچی میں ہر دو مہینے بعد تقریباً آتی اور ہمارا قرآن ایک سیمینار ہوتا ہے اور اس طفح میں سورہ حدید پر گفتگو کر رہی ہیں اور اس میں بھی موضوع سورہ حدید کا یہی ہے کہ وہ مدنی سورہ ہے مؤمنوں سے گفتگو ہو رہی ہے آپ جیسے منتظروں سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ہے تو اس کی نشانی دکھاؤ کیا سائنز ہے آپ کے پاس کوئی سائن تو دکھاؤ ایمان ہے سائن تو دکھاؤ جس کا انتظار کر رہے ہو کچھ نظر آئے نا پتا چلے ٹھیک ہے جیسے آپ اگر آپ کے پاس فیزیکل کوئی ٹرینر ہے آپ کی لائف میں آپ ورک آؤٹ کر رہے ہو تو ورک آؤٹ دکھاتا ہے اثر دکھاتا ہے انشاءاللہ یہ مہدویت پر یقین ہمارے اخلاق میں ہمارے رفتار میں ہماری زندگیوں میں نور لے کر آئے گا انشاءاللہ ہم ملاحم علاوی پر گفتگو کریں گے ملاحم علاوی یعنی وہ تمام پریڈکشنز پیشنگوئی یا فیوچر کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے خاص طوفر کتاب اخو القرآن نحج البلاغہ میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام عصر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے چاہنے والوں کے بارے میں گفتگو کیے چھیکے انہیں کہتے ہیں ملاحم سو ملاحم علاوی آپ کو نحج البلاغہ میں تقریباً آپ کے ساہید سیکس تو سیبن سرمنز اور خطبات موجود ہیں خطبہ نمبر ہنڈرک نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ون تری ایٹ ایک سو ارتس خطبہ نمبر ون فور سیون ایک سو سنتالیس اور خطبہ نمبر ایک سو پچاس ون فیفٹی اور خطبہ نمبر ون ایٹی ٹو جو کہ ون اسی اکیاسی بیاسی ہوتا ہے اس طرح مجھے آتا ہے بیاسی سو یہ خطبات جو ہے وہ نحج البلاغہ میں موجود ہیں جن میں گفتگو ہے یہ حسین گفتگو اور اس کے علاوہ بھی حکمتیں موجود ہیں آپ خود دیکھیں نا اور اگر آپ خطبہ غدیر کچھ دنوں بعد غدیر آ رہے ہیں پتہ ہے غدیر میں جو سب سے زیادہ جس پر تاقید ہے سٹریس ہے جس پر فوکس کر رہے ہیں ہماری لبی وہ ہے ہمارے آقا مولا اور آپ جیسے منتظروں پر ایٹین ٹائمز اللہ اللہ مینز آگا رو بی اویر باخبر رو بہت ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہے اللہ 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 اٹھارا مرتبہ اللہ آیا ہے کس کے لیے امام مہدی عجل اللہ تعالی آفرہ جہوش شریف کے بارے میں اچھا یہ بات اتنی پیاری ہے کہ نحج الوراغہ میں مولا میر المومنین فرمارے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَتِ جُنَّتُهَا کہ کون ہوگا میرا آخری فرزن اس کی صفت یہ بتائی کہ اس نے حکمت وزڈوم علم کا ذرا تن کیا ہوا ہوگا قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَتِ جُنَّتُهَا آپ دیکھیں تو سہی اس سے پتہ چلتا ہے کل جو میں نے ایک question raise کیا تھا نا کہ آپ مجھے بتائیں کہ امام جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو کتنا کتنا عرصہ کتنا سال آپ حکومت کریں گے میں نے جو پڑھا ہے اس میں ہے کہ 7 یا 309 اسحاب ایک کا آپ جتنا عرصہ سوئے تھے چھکے 7 years 7 ہا 7 آپ کو یہ تو بہت ہی کم ہے یہ تو لوجیکل نہیں ہے نا ایک چیز مقدمہ ہوتی ہے حدف کے لیے پرپس کے لیے مثلا وضو وضو ہم وضو کے لیے ہی اکثرا نہیں کرتے وضو ہم کس لیے کرتے ہیں نماز کے لیے مثلا نماز کا مقدمہ کیا ہے وضو اگر وضو دس گھنٹے کا ہو اور نماز دس منٹ کی ہو تو آپ لوگ ہسو گے نا کہ جس کے لیے وضو کرنا ہے وہ دس منٹ کا اور وہ جو مقدمہ ہے جس کے خاطر کر رہے وہ دس گھنٹوں کا یہ تو بلکل لوجیکل نہیں ہے جس کا انتظار تمام انبیاء کر رہے ہیں جو منتحل آمال آمال کہتے ہیں عمل علف سے کہتے ہیں آرزو ہماری تمام آرزو کی انتہا امام عصر ہے جو مستطر الہی ہے جن کے خاطر تمام انبیاء نے انتظار کیا جن کے نغم خود رب ذوالجلال حدیث قدسی نے گا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبب ہو چاہو اس نور کو وَيُحِبُ مَن حَبِتْتَهُ کہ جو بھی اس نور کو چاہتا ہے اس سے بھی محبت کرو کیونکہ جو مہدی سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں یہ قاون رب ذوالجلال عز و جللہ یہ فرمان الہی فرمان قدسی ہے تو جس ہستی کا ذکر حدیث قدسی قرآن میں کتنی آیات تھی کل کیا بتایا مہدریت پر 500 اور یہ پین کر آج سے بہت سال پہلے میں نے ان تمام 500 کو پڑھا لکھا اور ان کی تفصیل لکھی میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی جو جو مزہ آتا ہے نا آپ کی پوری جنس بدل جاتی ہے آپ پھر انسان ہی نہیں رہتے ہیں جیوہ کی کیفیت ملکوچی کیفیت آپ میں تاری ہو جاتی ہے پانچ سو آیات پھر آپ کوئی لمحہ عشق مہندلی کے بغیر گزار سکتے ہو پانچ سو ایک آیت دو آیت تین چار پانچ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے چھٹی ساتوی آیت پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو اس کے بات سن میں اس کے تعویل میں اس کے اشارات اس کے لطائف کی طرف ڈک کرتے ہو آپ کو کتنا لطفات ہے تو جس ہستی کے بارے میں پانچ سو آیات بشارت دے رہی ہے خوشخبری دے رہی ہے کیا اتنی تیاری جن کی عمر اتنی زیادہ ہزاروں سال میں آئیں گے اور سات سال میں یا ایون پورٹی ایئرز میں چلے جائیں یہ نہیں دیکھتا ہے یہ نہیں پھر کیا ہوگا کیسے آپ تعویل یا اس کی اس کو سمجھاؤ گے اینی آنسر ساری سال لمبے ہوں گے بیٹی فول ون آنسر برکت ہوگی تو وقت میں ایسی برکت ہوگی کچھ میں ہے کہ ایک سال دس سال کے برابر ہوگا ٹھیک ہے ہماری عمرے اتنی لمبی ہوں گی اب یہ کچھ انڈکیشنز بھی ہیں اشارہ کنایا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہزار پوتے پوتی نواز سے نوازیوں کو دیکھ سکیں گے تھی لمبے لمبے عمرے میں مزا آئیں گا نا انشاءال میرا تو دل چاہتا ہے کیا دو ہزار سال کیا تین ہزار سال بھی ملے تو ملے کیوں نہ ملے ابھی ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد سائنس ہمیں کہے کہ ہم تمہارے عمروں لمبی کریں میرے استاد آیت صلی اللہ وحی آیت صلی اللہ محسنی وہ دونوں اپنے نائنٹیز ایٹیز میں ہیں اور کہتے ہیں کہ بس وہ بالوں کی جو ایک انک ہوتی ہے جو جس کو بلیک رکھتی وہ انک ختم ہوگی اس لئے بال سفید ہوگی ورنہ میں تو وہی جوان ہوں کس نے کہا میں بوڑا ہوں بس تھوڑا سا پتہ نہیں کچھ چیزیں بھولنے لگ گیا ہوں کیا وجہ ہے ہے نائنٹیز میں کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بال کیوں گر رہے تعجب ہو رہا ہے گرنے ہی نیچے ہے کیوں گرے کی بال گرتے کیوں ہیں یہ دانت کیوں ہی کو رہے میں تو وہی جوان ہوں جب تک ہاتھ میں قلم ہے سامنے کتاب ہے آزم ہے ارادہ ہے صحیح انسان کا دل کہاں چاہتے ہیں مرنے کا کبھی دل نہیں چاہتا ہمیں تولے 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 عمر چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ صحیح تو یوں بتایا گیا ہے کہ اس دور میں برکت یقیناً بہت زیادہ ہوگی یہ جو سیون یئرز کا کانسپٹ ہے ایک وہ یہ ہے کہ اتنا ہر انسان کو مزہ آئے گا کہ لگے گا ایسے بے شک سات ہزار سال ہوں گے لگے گا جسے سات سال گزر گے صرف جسے آپ کسی کے ساتھ بہت مزہ ہو رہا تو گھنٹوں منٹوں میں گزر جاتا ہے کہ ایک یہ وجہ ہے اس لئے روایات میں بتایا ہے only seven you know only seven otherwise دعا حجت میں کیا کہا ہوا ہے وَطُمَتْ أَهُو فِي حَا طویلہ کو طویل کر کے پڑے وَطُمَتْ أَهُو فِي حَا طویلہ بہت لمبار سا یہ ہے اس لئے چھوٹا اس سے پتہ کیا امید آتی ہے اس سے امید آتی ہے مدرز کو خاص سو پر کہ میرا یہ بچہ میں ایسے اس کی اچھی you know اس کو نور دوں گی اپنے وجود سے اس کو کچھ کہوں گی نہیں خود سب کچھ کروں گی ادھر کرنا سب ادھر ہے یہ بچارے بڑے اچھی ہوتے ہیں تو سلام علیکم اور میری جو بھی آرزو ہے چمنہ ہے وہ اگر اس نسل میں پوری نہ ہوئی تو اگلی نسل میں پوری ہوگی جیسے مجھے بڑا شوق ہیں میرے بچے فقی بنے عالم ربانی بنے تو محدث بنے تو اگر بالفرز یہ جو تین بیٹے نہیں بن پائیں نکمے نکل آئے تو آگے میرے پوتے انشاءاللہ اور کوئی اور بنے گا جیسے میری تمنہ ہے کہ جو بک انشاءاللہ جس کو آج ہم لانچ کر رہے ہیں بی بی ختیجت القبرہ سلام علیہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ پر لکھی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے جی سی ماں جی سی بیٹی لائک مدر لائک ڈاٹر اور اس میں بھی یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ہر خاندان میں ایک نام ختیجہ ہونا ہی چاہیے آپ کی فیملی میں دھونے اگر کوئی نہیں ہے تو دیت کرے بس میرا جو بچہ آئے گا بیٹی آئے گی اس کا نام ختیجہ نہیں میری جو پوتی آئے گی بیٹا اجازت دے تو اس کا نام ختیجہ یہ نام زندہ رہے انشاءاللہ رہی اور آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا قدر و منزلت ہے اس نام کی بھی رہی اپنی بیٹی کی طرح ماں کا نام مطفائے گا اتنا مزہ آئے گا کہ کہا گیا سلام نہ آئے گا کہا گیا کہ صرف سات سال اگر وائز بہت لگ بہت اب اسی ہی ہوتا ہے آپ جب ایک انویسٹ کرتے اپنے اولاد میں تو آپ کو ہوتا ہے بڑی ہی نسل چلنے والی ہے خوب میں محنت کر لوں یہاں نہیں تو اگلی اگلی نس میں مجھے پھل مل کے رہے گا اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ اچھا سرمن نمبر 150 میں اتنا پیارا بولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے چاہنے والے کیسے ہوں گے ٹھیک ہے تجلا بتنزیلِ ابصارهم ان کی نگاہیں تجلا جلی متجلی منور نورانی رونق خوشی سرور ان کی آنکھیں ہمیشہ منور ہوتی ہیں تنزیل سے نزولِ قرآن سے لیا گیا ہے یعنی کہتے ہیں نا کہ جو مہدویت سے دور ہے جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور جتنا ٹائم قرآن پڑا جا رہا ہے اس کو اتنا بورنگ لگتا ہے لمبا لگتا ہے کب ختم ہوگا اور رکھا سکھا سا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے اپنے آپ کو چیک کریں ٹائم کیا چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں کیا چیزیں آپ کو تھوڑا سا تھکا دیتی ہیں اور وہی آپ آپ کے بارے میں قضاوت کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ آپ کہاں پر ہے کس لیول پر ہے ٹائم میں خود اپنے آپ سے کہتی ہوں قرآن میں ہے کہ نماز سب کے لیے ایک برڈن ہے خاشعین جن کے دل نرم ہے پاک ہے مخلص ہے وہ انجوائی کرتے نماز میں انہیں لطف آتا ہے وہ اگر حرام حرام نہ بھی ہوتا تو انہیں برائی لگتا نہ کرتے ٹائم یہ نہیں کہ اگر حرام نہ ہوتا تو میں اس کو کر لیتی نہیں وہ اتنے پاک ہوتے دل نہیں چاہتا کرنے برائی اور اگر میں جب کبھی احساس کرتی ہوں یا اللہ میرے اندر خوشعی نہیں ہے ہمیشہ ہمیں کہا گیا اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو دیکھو کتنی پانی میں ہو کل بھی بتایا ہے ہم قرآن کا انجزار کر رہے ہیں شریع قرآن قرآن ناطق تو قرآن کا انجزار بغیر قرآن کے نہیں ہو سکتا اس لئے خطبہ نمبر 150 میں کہا گیا ہے کہ تجلہ بتنزیل ابسارہ یرمہ بتفسیر کی مسام اہم کہ تفسیر قرآن کو اپنی کام میں اس طرح تیزی کے ساتھ ڈالتے رہتے میرے ساتھ آیت اللہ احمد عابی بھی بہت زیادہ کہتے مو آپ کی روح کا کیا ہے بدن کے لئے یہ ہے نا دہن صحیح ہے یہ ماؤف جس سے آپ کھانا ڈالتے ہو روح میں اگر آپ کھانا ڈالنا چاہو تو اس روح کا دہن یا مو یا وہ میڈیم کیا ہے ایک آن کل بھی ہم نے قلب سلیم کی بات کی کہ اگر کان زیادہ بتایا جاتا ہے کان کان ہے کیونکہ ہم سن کے سمجھ کے پھر جو ہم نے سمجھا تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں ایک زیادہ پاورفل کہتے ہیں کان ہے اس کے قرآن میں سم کے بارے میں اس حوالے سے زیادہ گفتگو بھی ہے آپ دیکھیں یہ واقعہ جس لب مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں آم بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے منگل ہونا لوگوں کے ساتھ رہنا یہی زندگی ہے اور اتنے جو ساتھ جو لڑکا تھا اس نے بدکلامی اور بےہودہ گفتگو شروع کی تو جس انداز سے امام نے انہیں برحضر کیا آگاہ کیا اور اویر کیا یہ بڑا ہی خوبصورت ہے فرمایا یا بنی نز سمع کا عن مثل حاض فإنہو نبرا اخ بس ما فی وعائه ففرق فی وعائک اے میرے بیٹ حسن یہاں سے اٹھو 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 نہ بیٹھو اس کے ساتھ کیوں کیونکہ یہ جو بچہ ہے لڑکا ہے اس کے بطن میں اس کے وجود تو اس کے دل میں جو کسیف تری خبیز تری چیز ہے وہ اس کو باہر نکال رہا ہے وامٹ کر رہے رہی ہے اور نکال کے تیرے وجود میں ڈال رہے گنبگی ڈال رہے اور آج کل موویز میں کیا ہوتا ہے بے شک سیل بہترین ہو لیکن پھر بھی ان کی لائنیج کتنی دیورٹی ہوتی ہے بعض کہتے ہم جی فوروڈ کر لیں گے ہم نہیں دیکھیں گے یا گیم آف ٹھرون میں آپ کتنا فوروڈ کروگے آپ کتنا آگے کروگے اور ان کی جو زبان ہے وہ کتنی کسیف ہے ابھی ویس میں جو سب سے بڑا چیلنج وہ یہی ہے کہ پورے ویلیوز کسی پدل گئے آپ دیکھیں آپ سوچیں جب کوئی بھی کسی کبھی لائف سکائل دیکھتے رہتے ہو تو بے شک وہ حلال بھی ہو آپ کی نظر میں ہوتا تو نہیں لیکن کافیت تک حلال بھی ہمیں حلال بھی لگے تو کتنا ہمارے وجود میں کسمت ہو مجھے یاد بچپن میں ایک دفعہ میں دیکھ رہی تھی اور ہمارے وجود میں کافی ڈرام یں بہت اچھے تھے اور دیفنیتلی اسلام میں بہت تاقید ہے کہ اپنے ٹائم کو فور حصوں میں ڈیوائیٹ کرو ایک اپنے لیے اپنے رب کے ساتھ رکھنے کے لیے ایک لوگوں کے ساتھ اور ایک ہلال انٹرٹیمن وہ ٹائم اگر اچھا ہو کھولیٹی والا ہو بہترین ہو تو باقی تین ٹائمز کو آپ اور حضور قلب کے ساتھ اچھے انداز سے گزار سکیں آپ عبادت بہترین کرو گے آپ اچھا خیال رکھو گے حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا خادم وہ ہے جو اپنی خدمت کرے اپنی خدمت سب سے زیادر ضروری ہے اپنا خیال رکھنا جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر ہمارے ہاں یہ ایک عجیب بلا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہی نہیں اول صحیح اور ویسٹ میں بھی ہے میں وہاں سکول میں بھی جاتی ہوں کھولیجز میں بھی جاتی ان سے کہو نا کہ تھوڑی دیر کے لیے جس چک ہو جاؤ صرف سائلنس وہ انہیں خوف آنے لگتا ہے پریشان انہیں خاموش خلوت کرنے کی عادت ہی نہیں رہی دھرنے لگ جاتے پتہ نہیں کر پاتے برداشری کرتے یہاں پھر بھی حالات بہتر ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں وقت نہیں ہے جبکہ ہے میں نے پہلے بتائی سب سے بڑا جھوٹ ہے ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں سفید جھوٹ بہت سفید جھوٹ اور اس پہ میں بہت بولتی ہوں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ یہ کہ میں ترجیل ہی دیتی میرے لیے وہ بہت اہم نہیں ہے وہ بہت تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم بور ہو رہے ہیں اور پھر اس کو غلط انٹرٹیمنٹ کے ذریعے ڈیمیج کر دیتے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے یہ بہت بڑی بدبختی ہے وقت کے بارے میں تو مولا بیر المومنین ایسے کہا ہوا ہے سب سے بڑا اسراف کرنے والا وقت کا ہے کوئی آپ کے سب سے لیچس مینگے موبائل کو اٹھا کر پھینگ دے آپ لوگ کے راستے میں کوئی ایک آتا نا ریورس آتا ہے اس میں جا کے پھینگ دے تو آپ کو کتنا بے وقوف لگے گا احمق لگے گا کہے گا یار میں نے ایک لاکھ روپے کا لیا یا دو لاکھ روپیز کا لیا تو نے اٹھا کے پھینگ دیا یہ تو کتنا احمق ہے بے وقوف ہے ہم اس سے زیادہ بے وقوف یہاں کر رہے ہوتے احمق ہے ہم لوگ کے اپنا وقت جو ہے وہ کس طرح سے دے رہے لٹرلی مولا نے کہا ہوا ہے ایک مرتبہ مولا میرے المؤمنین علیہ السلام بسرہ تشریف لے گئے بسرہ میں جب آپ گئیں آپ نے قمبر سے کہا قمبر کیا یہاں سب جمع ہیں گپ شپ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کہا ایسی کچھ لڑکے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں یا کوئی کام ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اسلام میں ہے کہ آپ جتنا ہو سکے فیزیکلی ایکٹیو رو کھیلو لیکن کھیل دیکھتے رہنا سے رہے ہیں لوجیکل اتنا زیادہ اس کے لئے ٹائم گزارنا اچھا نہیں ہے دیکھنا خود کھیلو لیکن دیکھتے کیوں وہ اتنا ریگولر لی کبھی کبھی کوئی ورل کپ دیکھ لیا ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ جو انفورچنلی ہمارے ہاں ساکر اور فوتبال کا بڑا جنون ہے وہاں لوگوں کو تو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے ایرانی تو کھیلو کھٹ کھیلو کھٹ جیہاس انہیں پتہ نہیں ہے آپ تھوڑا تھوڑا سا پتہ چاہ رہے ہیں کھیلو کھٹ سو کھیلو کھٹ نہیں بتا وہاں لیکن ساکر اور فوتبال کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے تو قمبر سے جا کوچھا مولا نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہا بس ایسی دیکھ رہے ہیں تماشائی ہے تو آپ حیران ہوئے ہیں اور آپ نے کہا یہ حدیث کی سلائیڈ میں لے کر آئی ہے اگر مجھے مل جائے اتنے آپ کے الفاظ سخت ہیں کہ آپ نے کہا لا مرحبا یعنی لا مرحبا بی وجوہ لا ترہ الا عند کل سوء کہ لا مرحبا یعنی یہ مجھے بہت دکھ دے رہے ہیں میرے خوش نہیں دیتے ہیں کیسے لوگ ہیں انہیں نہ جنت اٹریکٹ کر پا رہا ہے نہ جہنم کا غضب روک پا رہا ہے یہ پھر بھی اتنا ٹائم اس طرح سے گزار رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کا وقت بتاتا ہے کہ آپ کا کنیکشن آپ کا یقین کیسا ہے اپنے امام کے ساتھ اللہ کے ساتھ جیسا وقت گزارتے ہو وہ ترجمانی کرتا ہے کہ جنت نے آپ کو کتنا مشغول رکھا ہے مجھے بچپن سے یہ واقعہ بہت محبوب ہے کہ جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ جب آپ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی درد ہوا تو کسی نے کہا آپ دعا کریں نہ علاج کروائیں نہ آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے جواب میں آپ نے کہا کہ ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ مجھے مشغول مصروف انگیج کر رکھا ہے جس چیز میں جیسے آپ کے انگر مہمان آئے ہوئے پتہ نہیں شادی ہے کچھ ہے آپ اتنے بزی ہو آپ کہتے ہیں یا درد ہو رہا ہے ابھی چھوڑو مہمان چلے جائیں پھر میں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس ابھی ابھی اگزامس ہے ابھی چھوڑو اگزامس کے بعد بندہ چھوڑ دیتا ہے نا تو کہتے ہیں ایک اتنا بڑا کام ہے جس کی وجہ سے میں اتنا بزی ہوں کہ میں توجہ نہیں دے پا رہا اپنی اس درد درد چشم کو تو پوچھا گیا وہ کیا ہے تو جواب دیا کہ وہ آخرت وہ جنت جس نے مجھے اتنا مشغول کر رکھا ہے اللہ کے رضایت کہ میں اپنی اس درد کو خود بخود بھول رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کیا مگنور کریں لیکن وہ عشق ابو ذریع ہے کتنا اچھا لگتا ہے امام کو بہت ناپسند ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ بے مقصد چیزوں میں گزاریں اور خود بھی آپ سوچیں دیکھیں آپ کو خود مزا آتا ہے آپ خود سرا عقل سے سوچیں بصیرت سے سوچیں آپ خود فیل کرتے ہو کہ آپ پاورفل ہو آپ وینر ہو آپ اپنے اوپر خود حکومت کرتے ہو آپ کا ارادہ آپ کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے نا کوئی کوئی اس کو نہ لیں کہ ہائے میں یہ چینل بھی نہیں دیکھ سکتی ہائے میں اس کو فالو نہیں کر سکتی ہائے میں یہاں سبسکرائب نہیں کر سکتی ہائے میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی یہ لب و لہجہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں میٹر آف مائنگ آپ جیسا سوچو کہ ویسا ہونے لگے گا جیسے ایک زمانے میں داڑی رکھنا فیشن نہیں تھا تو جتنا بھی ہم کے داڑی رکھو داڑی رکھو سواب ہے اچھا ہے اچھے لگتے ہو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا جیسے ہی فیشن ہوا سب نے رکھنا شروع کرتی ہے نا ٹھیک ہے آپ کیا لگتا ہے اب کھول یا واو کتنا اچھا پتا چلا دماغی یہ سب کھیل صحیح یہ کھیل ہے آپ کو اسی چادر سے اتنا پیار ہونے لگے گا صحیح ارود جان کی سٹائلش ہجاب سے اتنا اتنا آپ کو محبت ہونے لگے گی آپ آپ کو سب اچھا لگے گا کیونکہ آپ نے جب ذہن بنا رکھا میری جو کچھ جرمن فرنڈز ہیں ان کے سامنے اگر یہ سوال آئے نا کہ گرمیوں میں اتنا سخت ہے مشکل ہے ہجاب کرنا یہ جیسے یہ لفظ سنتے وہ ان کا تو خون کھولنے اٹھتا ہے کہتے خدایہ عشق الہی میں سختی معنی نہیں رکھتی یہ جملہ آپ نے کیسے بول دیا یہ غلط ہے یہ صلاح ہی غلط ہے یہ بہت مشکل ہے سب کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے سب دیکھ رہے میں کیوں نہ دیکھوں سب کھیل رہے میں کیوں نہ کھیلوں یہ مقائسہ غلط ہے مقائسہ ہمیں نہیں کرنا چاہئے اگر ہمیں سمجھ میں آیا ہو تو الگ رہنے میں جدہ رہنے میں لطف ہے مزہ ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے امام کے حضور کو احساس کرتے ہوئے انشاءاللہ انجوائے کر سکتے ہیں اور پھر امام فرماتے ہیں یغبقونا کعس الحکم بعد السبوح کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ منتظر وہ ہیں جن کی آنکھیں منور ہوتی ہیں تنزیل قرآن سے اور جن کے کان جو ہے وہ قرآن کی تفصیل سے مسرور ہوتے اور جو کہ پیالے پیتے حکمت کے حکمت کے وزڈم کے جیسے حدیث میں ہے انا مجینتو العیل وحی الحکمہ انا مجینتو العیل میں علم کا شہر وہ شہر علم یعنی وہی حکمت وہی جنت وانسا یا علی بابہ تو دروازہ یہ اخو القرآن کا ہے تو حکمت جنت یعنی وہی علم علم کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے مولا کو کیا چاہیے علمی مجاہد چاہیے ٹھیک ہے تو امام جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو سیون ہیئرز کی ہم نے بتایا حکمت ہوگی سیون ہیئرز یا عدد کھنائی ہے یعنی کنایتن کہا گیا ہے کسرت کی علامت ہے سات جس ہم کہتے ہیں دس مرتبہ تمہیں بلایا ہزار مال بلایا تم نہیں آئی اس طرح بھی انسان کہتا ہے یعنی بہت تمہیں بلایا کسرت کی ہزار کا ملعب ہزار ہی نہیں ہے دس کا ملعب دس نہیں ہے یا جو ہے وہ اتنا لطف آئے گا کہ ہم کہیں گے اوہ امام کی حکومت صرف اور صرف سات سال کی ہوئی اور ایک اور سوال کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب امام تشریف لائیں گے ظہور کے زمانے میں عصرِ ظہور میں کیا گناہکار اگر کوئی گناہ کرے اگر کوئی نماز نہ پڑے مثلا تو امام اس کے ساتھ کیسا ٹریٹ کریں گے یا کوئی گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا اچھا یہ دلیل بہت اچھی ہے بلکل کہ کیوں کہ امام کو شہادت ملے گی تمام آئمہ کی طرح تو یقینا گناہگار اس حکومت میں بھی ہو سکتا ہے پتہ ہے اصل وجہ کیا ہے اگر یہ حکمت سے علم سے وزڈم سے اس کا کھنیکشن ہے چھکے بلکل ہمارے امام کی حکومت کا طریقہ بلکل نبی کی حکومت کے طریقے سے ہوگا سیرت اور صورت میں ہو بہو شبیح ہیں شبیح ہے پیغمبر کامل جو ہیں امام عصر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں لہٰذا آپ کی حکومت بلکل حکومت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے اس اعتبار سے کہتے ٹوائنٹی ٹری یئرز میں ہمارے نبی نے تقریبا اپروکسیمیٹلی تقریبا ستر جنگیں لڑی اور اس میں ایک سو سے زیادہ یا کچھ اس طرح آئی تنگ تھاوزن سے زیادہ لوگ قتل نہیں ہوئے اتنی ٹوائنٹی ٹری یئرز کی جنگ میں اور کچھ علماء اس طرح کہتے ہیں کہ اگر آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام عیسر بھی جب قیام فرمائیں گے تو آئی سٹبن زدی جو بلکل ہی رکاوٹ بن رہے ہیں حق کو پھیلانے میں دیوار بن رہے ہیں نور الہی کا ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے نہ صرف خاموشی سے رہ رہے ہیں بلکہ روک میرے راستہ جو راستہ روکیں گے عدالت پھیلانے کے لیے ان کے ساتھ آپ قیام ہوگا اور وہ کوئی دو ہزار سے کم ہوں گے تقریبی جو بتایا جا رہا ہے صحیح نا یعنی جو فگر دیا جا رہا ہے آپ اس طرح سوچیں کہ بہت قلیل لوگ اور امام کو اجازت نہیں لوگوں کے باطن کو دیکھ کر قضاوت کرے لوگ تو درتے تھے آیت اللہ بہجت سے ملتے بھی ہائے ہمارا باطن دیکھ لیں گے ہائے ان کو نفرت سی ہو جائے ان کو پتہ چل جائے آج میں کیا دیکھ کر آیا ہوں کون سا گی میں نے دیکھ ہے کیا کیا ہوگا درتے تھے جبکہ اللہ ہر وقت ہر ایک کو اجازت بھی رہی گئے اللہ نے کہا میں تو فرشتوں پر نبیوں پر بھی پردہ ڈال سکتا ہوں میرا بندہ مجھے اتنا عزیز ہے کہ رحمت للعالمین بھی کبھی کہتے کہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے تو میں کہتا ہوں بلاخرہ تو بندہ ہے میں اس کا خالق ہوں یہ نا جہاں رحمت للعالمین کی رحمت بھی ایک لحاظ انتہا تک پہنچتی رب وہاں آ کر ایک ایسی رحمت دکھاتا ہے کہ نبیل ہی حیران رہ جاتے کہ اچھا اس حد تک کہا ہاں بلاخرہ میں خالق ہونا تو تو خالق نہیں میں خالق ہوں میں رازق ہوں میں جانتا ہوں میری میری عشق اور محبت کی کوئی انتہا نہیں تو لہٰذا نبی کے ساتھ ساتھ جب رب چاہتا اسی طرح امام کے لیے بھی حادیث میں ہے کہ آپ باطن کو نہیں دیکھیں گے ہر وقت ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ جج کرے اچھا مجھے پتا ہے رازیہ نے آج یہ گناہ کیا ہے اس کی گردن کارڈ دو یہ ہوا ہے یہ تو ہے بڑی گناہ گار بس ان کی گردنیں کٹ گئی بلکل روایہ یہ ایک آفت ہے یہ ایک ہم کہتے ہیں میں تھوڑا سا غلط سوچا جاتا تھا اب تو کافی حد تک اصلاح ہو گئی تو امام کیا کریں گے امام کا اصل جو کام ہے نا کہ آپ حکیم ہیں حکیم حکیم حکیمت الہی کے متجلی ہیں آپ میں جو حکیمت جو علم جو نور ہے جو آپ لوگوں کو دیں گے کامل ہو جائے گی تو لوگ خود بخود ان کا دل نہیں چاہے گا وہ نہیں جائیں گے گناہ کی طرف سمجھ کی وجہ سے اور وہ غنی بھی جو کہا گے نا بہت امیر ہوں گے لوگ امیر ہو جائیں گے دکھائیں گی کیونکہ گناہ بہت کم ہوں گے دیکھیں ایک اور بات جو حدیث کہتی جس طرح ابھی اس زمانے میں غیبت سے کبرہ میں ہم کہتے ہیں زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے مولیعت ظلم و جور اسی طرح عدم و قسط سے زمین بھر جائے گی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو ظلم ہو رہا ہے ظلم و بربریت اپنے عروج پر ہے اور اور بھی زیادہ ہوگا کیا سرہ سبھی تھوڑا سبھی کہیں کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہو رہا نا ایسا تو نہیں ہنڈرٹ پرسن سبھی سب ظالم ہو نہیں ظلم اجتماعی ہے چکے اکثر حکومتیں ظالم ہیں لوگ فردی شخصی اعتبار سے لوگ بہت انصاف سے بھی کام لے اور بلکہ جتنی ظلم کی تاریخی بڑھتی ہے اتنا نور جو ہے چاند کے نور میں اور زیادہ جلا آتا ہے اور زیادہ وہ درخشندگی دکھاتا ہے اس لیے کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ زیادہ ایمان کی طرف آئیں گے برائی جتنے اروج پر جائے گی اچھائے بھی اتنی زیادہ اروج پر ہوگی چکے ہوگی لیکن ظلم فردی اور شخصی ہو سکتا ہے کوئی گھر میں ظلم کر رہا ہوں ہو سکتا ہے لیکن حکم اور نظام کائنات میں یا اس دنیا میں جو نظام ہوگا اس میں ضرورہ مرابر بھی ظلم نہیں ہوگا فردی ظلم ہو سکتا ہے اور امام ان کے ساتھ نہایت مہربانہ طریقے سے جس طرح خوہر نے بھی کہا ان کے ساتھ پیش آئیں گے اور جو رچ ہو جانا غلی ہو جانا مالدار ہو جانا وہ ظاہری طور پر بھی ہے لیکن اگر نہ بھی ہوا تو لوگوں کے خود بخود دل اٹھ جائیں گے دل نہیں چاہے گا غنہ امیری یہاں سے آتی ہے پتہ ہے نا امیر سے امیر بھی کتنا غریب ہوتا ہے کتنا لالچی ہوتا ہے اور یہ بات مجھے میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ جب ہم بڑے ہوئے تو بابا ہمیں کہتے تھے کہ ماما ہم نے آپ کو اچھی لائف سٹائل نہیں دی میرے پاس کچھ نہیں تھا آپ کو ہم نے کچھ نہیں دیا آپ ہمیں معاف کریں مجھے معاف کریں وہ بہت معافی مانگتے اکثر یہ روایت پڑتے خیرکم خیرکم لے اہلکم وانا خیر لے اہلی نبی نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو نہ کہ دوستوں کے ساتھ ہنسی مزا بیسٹ دوست تو بڑی تعریف کریں لیکن گھر والے کے آئے یہ ہے پتہ نہیں بالکل نہیں اچھی اچھا تو جو بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین خیرکم خیرکم لے اہلکم نفقت لے اصدقائکون تو میرے بابا یہ حدیث پڑھ کے روتے اور کہتے ہیں میں اچھا نہیں ہوں میں اچھا باپ نہیں ہوں میں نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں دیا تو میں کہتے ہی ہم سب کہتے ہیں کہ بابا آپ نے تو اتنا دیا ہمیں تو شروع سے لگتا تھا ہمارے پاس ساپ کچھ ہے اب جب بھی پوچھتے سے کچھ چاہیے آپ عمرہ پہ جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں چھوٹے ہوتے تھے ہم کہتے تھے نہیں ہمارے پاس ساپ کچھ ہے جبکہ نہیں ہوتا تھا لیکن لگتا تھا لگتا ہے پتہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں یعنی ضرورت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ابھی میرے بیٹوں کے ساتھ بھی ایس ہے آپ میرے بیٹوں کے ساتھ کبھی شاپنگ کے لیے جائیں تو میں جب کبھی باہر جاتی ہوں تو وہ میرا جب چھوٹا تھا بیٹا علی ایدہ تھا مجھے یہ آنالاس پائن ایپل خریدنا ہے اور ایک جو ہے بنانا خرید کے لیے آتا ہے اور خوش بہت خوش میں نے بہت بڑی شاپنگ کر لی ہے کچھ چاہیے نہیں کچھ نہیں لی جائے چیزوں سے نہیں آتا اور یہ خدواتِ نہجل بلاغہ اس بات کی طرح بہت اشارہ کر رہی ہے کہ سروت دولت غنی ہونا بنیازی فکری ہے حکمتی ہے علمی ہے صرف مادیت میٹر چیز سے نہیں ہے چیزوں سے خوشی نہیں آتی نہیں آتی صرف چیزیں ہماری تھوڑی سے مشکلات حل کر دیتے لیکن وہ خوشی نہیں آتا خوشی کے بارے میں بہت زیادہ آج کل سائنس نے بھی تجربہ کیا کہا آپ جب نیا نیا کچھ لیتے ہو آپ بڑے خوش ہوتے واہ میرا میرا موبائل کتنا اچھا ہے اس میں جو جو بھی ہے دوسروں کے پاس نہیں بڑے آپ خوش ہوتے آپ فیسینیٹنگ ہوتے ہو اور پھر جیسے دوسرا موڈل آتا ہے وہی موبائل جو آپ کو اتنا اچھا لگ رہا تھا جس کے لیے آپ نے شاید تین مرتبہ پورا قرآن ختم بھی کیا اور کہا ماما بابا مجھے لے کر دو اب وہی موبائل آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ نہیں نہیں مصفرہ بالکل آپ کو حقیب سا لگتا ہے وہ جو آپ کی خوشی کا لیول اتنا اونچا تھا وہ پھر ڈراپ ہو جاتا ہے پھر آپ ایک اور چیز لیتے ہو کوئی نئی فلم آتی ہے آپ سب کے تو یہ تو دیکھنے جانا ہی ہے اتنی لمبی کیو ہوتی ہے کہ جیسے جنت کے دروازے کی طرف جا رہے تھے اس طرح دروازے کے پاس لمبی کیو ہے ہر کوئی جانے کے لیے تڑپ رہا ہے جی نہیں 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 جا کر آئیں دیکھا گا یہ تو کچھ نہیں تھا ختم ہر چیز ایسی خوشی جو جتنی مادی خوشی ہے اس پر بہت زیادہ سائنس نے باقاعدہ تجربہ کیا ہے برین کو دیکھا ہے کہ ایک دم سے وہ سپائٹ کر جاتا ہے اور پھر ایک دم سے اتر آتا ہے لیکن یہی انسان یہی انسان جب کوئی چیز وہ چیز وہ چیز ہے اس چیز کو اس مادے کو استعمال کرتا ہے دوسروں کو دیتا ہے صرف کھاتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے پہنتا نہیں ہے کھلاتا بھی ہے تو وہ خوشی برقرار اور بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے وہ ڈراؤپ نہیں ہوتی اور وہ غنہ اور وہ سروت اور وہ دولت جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے اچھا جی ہمارے پاس کتنا وقت ہے we have 20 minutes yeah or 10 minutes I don't know 6 تک کلنے کل آپ نے کیا کہا تھا مجھے 6.15 ہمارے پاس سوڑھا 6.30 6.15 6.10 آنچ 6.10 6.10 لے 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 دکھانے ہو جا نہیں میں پوچھ نہیں نہیں پھر بس نہیں لیتی میں 6.10 تک ختم کرنے چھتی اور محمد وعال محمد صلوات خواتین کے بارے میں حدیث میں جو مجھے تھوڑا بہت ملا اس میں ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ 3.13 میں جو منسٹرز ہوں گے جو کیابنٹ ہوگی ہمارے امام کی اس میں کتنی خواتین ہوں گی یا واو ویڈی گوڈ 50 کہتے ہیں تقریباً 50 تک ہوگی اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 400 خواتین کے ساتھ تشریف لائیں گے ایک روایت میں لکھا ہوئے اور پھر رجعت خاصہ جو ہے وہ کتنی خواتین کے لئے جو دوبارہ واپس آئیں گے زندہ ہوں گی رجعت کا نام سنا رجعت جو ہے جن کو واپس زندگی ملے گی اس لیے کہ وہ اپنے عصر میں بہترین تھی بہت پرانے زمانوں میں ابھی اس عصر میں تو ہر بندہ رجعت کا قابل بن سکتا اس زمانے میں وہ ٹول کیا ہے وہ میڈیم کیا ہے وہ دعائے احد یا دعائے احد ہے نا دعائے احد جس نے مزے لے لے کر صحیح اپنے آپ کو زندہ رکھا اس دعا کے ساتھ اور بوسٹ ہوتا رہا مہدوی بنتا گیا وہ ہم میں سے ہر ایک آ سکتا ہے واپس لا دائل لیکن یہ بات رجعت ان کی جو اثر غیبت میں نہیں تھے ٹھیک ان میں سے جو بہت آؤٹسٹینڈنگ بہت خاص خاص پرسنالٹیز ہیں وہ تھرٹین ہیں نام آتے فیمیل تھرٹین کسی ایک دو قطع بتا دیں جناب ام ایمن یا جی 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 صحیح صحیح ملکب جی حبابہ والبیہ بیوٹیفل آپ تعالی حبابہ والبیہ حبابہ والبیہ کی سٹوری بہت پیاری میں آپ کو بتاتی ہوں حبابہ کی ایج کتنی تھی حبابہ رمیسہ سودہ اور وہ جو ہیں جناب خطیزت کبرہ کی دوست جو زینب عطارہ جنہیں کہتے ہیں بزنس ومن تھی حولا 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 اتنی پیاری پیاری مزی مزی کی فیسسنیٹی فیمیل کمپینینز اور ہمارے پاس نیریٹرز رابیات صحابیات موجود ہیں حبابہ کی ایج کوئی بتائے ہاں کہتے ہیں آپ کی ایج کی 230 سال آپ نے زندگی گزار اور آپ نے نو اماموں کو پایا میں نے اپنی کتاب میں لکھا وہ ان کے بارے میں میں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے جن کے پاس کنکریاں تھی حساد جسے ہم عربی نے کہتے ہیں صاحبت الحساد اتنا اسلام کو درہ پڑے بڑا مزا آتا ہے کہ جو اچھی طریقے سے آئمت چنتے تھے جو توفیق دیتے تھے جو کام دیتے تھے وہ بڑے مشکل اور بڑے سیاسی دقیق کام بھی مشکل کام بھی خواتین کے سپورٹ ہوتے تھے ان میں سے ایک کام اور یہ بڑی ریسپونسیویٹی جناب حبابہ کی تھی کیونکہ جناب حبابہ مولا میرے مومنین کے زمانے میں ہے اور دیکھ رہی ہے کہ امامت کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہونے تو آپ خود گئی مولا کے پاس اور کہا کہ آپ مجھے کچھ دیں میں اس کنفیوزن سے لوگوں کو دور کرنا چاہتی تو مولا نے سمجھایا باب علم میں اور پھر کہا یہ کنکریان دیکھو اٹھایا اور آپ نے اس کو نرم کیا اور اس پر اپنا سٹیمپ لگا دیا اور کہا میرے بعد جو بھی یہ معجزہ کرے گا وہ امام ہے تو حبابہ اس معجزے کو لے کر جاتی تھی اور روایات بیان کرتی تھی حدیث میں ہے کہ آپ اور نہ صرف امام علی پھر امام حسن کے زمانے میں آپ وہی پیبلز لے کر گئی حسات لے کر گئی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ گئی آپ کے بارے میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حبابہ والدیہ کو یمن سے بھی تھی اور یمن کے خواتین کے قصے بڑے پیارے پیارے ہیں کیونکہ امام علی کو بھی بڑا پیار تھا اہل یمن سے اور خاص طور پر حمدان والے قبیلے سے اور سعودہ بھی حمدانی ہیں حمدان ایران میں حمدان یمن میں حمدان والے قبیلہ ان سے بہت پیار تھا اور ان کے بارے میں بہت تشریف لے گئے تھے وہاں تبلیغ کرنے کے لئے آپ پر ایمان لائے تھے تو بڑے ان نے عشق علی بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو حباب والے بھی یمن ہیں اور ان کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ اتنا ان کو عشق اہل بیت سے علم سے حکمت سے کہ وہ اس تبلیغ کی وجہ سے ان کا شکم ان کے کمر سے لگا ہوا عبادت کی وجہ سے اس طرح کی جو جو ہمیں کچھ تعبیرات معصومین کے بارے ملتی خاص فرزندان امام کے بارے ملتی حباب والی بیع کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور پھر کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حباب بیمار تھی تو امام نے دعا کی اور آپ کو شفا ملی یہاں تک کہ امام سجد علیہ السلام کا جب زمانہ آتے تو حباب والی بیع 113 سال کی تھی اور جب آپ آئیں کوئی کنگریاں لے کر امام سجد کے خدمت میں تو سید ساجدین ہے لمبے سجدے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا آپ لوگ کو مزا آتے لطفات ہے اس پہ بہت بہت زیادہ سٹریس ہے میں اس کو وائٹمین ایس کہتی ہوں میرے بچے جب چھوٹے بھی تھے اور چھوٹے ان کے ساتھ میں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ آپ کو پتہ ہے اتنے عمیر جیسی یا فضل بن شازان جیسے اصحاب نماز صبح کے بعد سر بے سجود ہوتے تھے اور کم ان کا سر افتا تھا زہر کے وقت کتنے گھنٹے ہوتے سات تقریبا سات گھنٹے ایک صحابی معمولی صحابی بھی سجدے میں رہتا تھا اس پہ میں نے کھولا کیونکہ ہم فیملی والے سب مل کے بات کرتے میرے بھائی آغا انور ہے انو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پریکٹیکل ہے نہیں ہمیں ایسی تھوڑی پڑھتے ہیں ہی روائیت ہیں چھا چھا ہمیں چاہی کوشش کرتے ہیں کریں چھا ہے پریکٹیکل گھر ہے دنیا داری بچے ہیں خاندان ہیں یہ کیا ساتھ گھنڈے ساتھ گھنڈے یہ ہو سکتا ہے ہمیشہ تو نہیں چلے جب بھی ٹائم ملے ہمیں جب سپیل ٹائم ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں رہیسی تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے جب ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں اوہ کیا ہمیں سکون دیتا ہے ریلیکسیشن ہم کہاں سے دیتے ہیں سجدوں سے تلاوت سے اچھے کیوں نہیں لیتے مجھے پتہ ہے بولنا آسان ہے آپ کہیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا پتہ مجھے مزہ نہیں آتا سچی بات ہے نا میں کیوں اتنے لمبے لمبے سجدے کروں مزہ آتا ہے سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کیا فیلنگز آتی ہیں کیا سوچتے ہیں آپ یہ اگر آپ عشق دے دے محبت دے دے تو ہمیں کہنا پڑے گا بچوں سے کہ سر اٹھاؤ زیادہ سجدہ لمبا نہیں کرو اٹھاؤ بس کرو اتنا قرآن نہیں پڑو بن کرو اور لٹرلی جوانوں کے درمیان یہی ہوتا تھا معصومین کے زمانے ایسا ہی ہوتا تھا کہ باقاعدہ روایات میں ہیں کہ مستحب نمازیں گھروں میں جا کر پڑو اپنے گھر کو مسجد بناو خدا کے لیے گھر میں جاؤ بس بن کرو بن کرو بھیجنا پڑتا تھا اتنی دیر مسجد میں نہ بیٹھو اتنا نہ پڑو کس نے کہا اتنا پڑنا گھر کو توجہ دو اس لئے حدیث میں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد نبوہی میں اعتقاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے دیفنیٹلی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر صرف سوشل میڈیا میں نہیں بیٹھنا بلکہ لٹرلی اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرنا ہے کھیلنا ہے مزاق کرنا ہے آج کل ہم خود سوست ہوگئے بچے ہلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بچے بڑے بہت زیادہ ایکٹیو ہوگئے بچارے بچے ایکٹیو نہیں ہیں ہم سوست ہوگئے ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم سکرین پر ہیں اور ہمیں پھر لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہل رہے ہیں آپ خود ہی لو تو آپ کو لگے گا بچے کم ہل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی توجہ در سے بٹے تو آپ کو انشاءاللہ سب بیلنس لگنے لگے گا تو اگر لطف آئے تو یہ سجدہ بہت تھوڑا سا پریکٹس کریں ٹھیک ہے آج کے بار آج کل تو کلاسز نہیں ہیں بہت کم ہی ہیں آپ نے کی ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے سیون ٹائمز سبحانہ ربیہ اعلیٰ و بحمدہ کے انہیں ٹھیک ہے پرامیس جب بہت جلدی میں ہو فائیف ٹائمز جب اس سے بھی زیادہ جلدی میں ہو ثری ٹائمز اور جب ایمرجنسی ہو تو ایک دفعہ ٹھیک ہے کوئی آگ لگ رہی کچھ اور ہے اور آپ کو بھاگنا ہے تو آپ کو سبحانہ ربیہ اعلیٰ و بحمدہ کے سجدے سے اٹھاؤ یا روکو سے ٹھیک ہے اگر آئیس تھری فائیف اور سیون سیون آپ کا ٹارگیٹ ہوگا اور پھر آپ فائیف پر آوگے تو آپ کو گلٹی فیل ہوگا آئی اللہ ایم سو بیر میں صرف فائیف ٹائمز پر لی کتی بری ہوں ہمارے استادوں نے ہمیں اس طرح تربیت کی کہ رازیا آپ نے ٹین آورز دینے باقی چیزوں کو سکھ سیونے جتنے آورز آپ سوتی ہو باقی ٹو تھری آورز آپ نے دوسرے کام کر لیے باقی فورٹین آورز آپ نے پڑھنا ہے مینمم یہ مینمم ہے ٹھیک ہے فورٹین آورز پر ہم نے شروع سے ذہن میں رکھا رہا ہے فورٹین آورز ہم نے پڑھنا ہے شیخ صدوق دعا ایمام حجت سے پیدا ہوئے تو یہ اور قبی ہیں شیخ صدوق ہیں بہت ہی معتبر شخصیت ہیں ان کے بارے میں کہ جب آپ کو پتا چلا کہ فلا شہر میں ایک شخص تفسیر اور حدیث کا درس دیتا ہے تو آپ نکلیں اس زمانے میں نکلیں اپنے شہر سے اور آپ کو کسی طرح صلاح تو صبح کے بعد وہ کلاس ہوتی تھی کو پہنچنا تھا آپ کیونکہ رات کی تاریخی میں نکلیں آپ کے بدن پر کانٹے اور آپ گر پڑے اور کپڑے پھٹ گئے گیلے ہو گئے لیکن سب سے پہلے جو سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا وہ شیخ صدوق تھے جیسے استاد آئے حلیہ دیکھا عجیب قریب اور کہا خدا کی قسم جو بچہ دعائی امام حجت سے پیدا ہوا ہو وہ حدیث سننے کے لئے علم سننے کے لئے اسی طرح عشق اور شوق اور جذبے سے حاضری دیتا ہے یہ انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان between two علمہ ہماری خلقت کا ذکر ہے the purpose of creation is علمہ ان علمہ علمہ ایک اللہ پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے آیاتِ الٰہی آیاتِ الٰہی آج کل تو بہت فیشن ہے ویسٹ میں خاص ہو پر لوگ بہت زیادہ کیلیگریفی کر رہے ہیں فریمز لگ رہے ہیں میں کبھی کبھی پوچھتی کیا لکھا ہوئے پتہ بھی نہیں ہوتا وہ وہاں کے لئے نہیں ہے صرف وہ یاد آوری کے لئے کنیکٹ ہونے کے لئے اچھے بات ہے آپ لگاؤ اس لیے کہ وہ آیت آپ کے دل میں اترے آپ کو سنا ہی گئے سمجھ میں آئے کتنی آیات ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ عشق ہے ٹھیک ہے محبت ہے لہٰذا آیاتِ الٰہی کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گوزٹ کریں اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی نوازوں میں مزے لیں آرام سے بیٹھیں میں نے میں نے وضو کافی دفعہ اس پر ڈسکس کیا ہے کہ آپ اپنے وضو کو پہلے باطنی بناو روحانی بناو سپیرچول بناو تو پھر آپ کی نماز خود بخود اور زیادہ انہینس ہوگی حبابِ والی بھیہ کے بارے میں ہے کہ جب آپ ون ہنڈرن تھرٹین یئرز کی تھی تو امام سجاد سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور آپ کھڑی رہی ہیں آپ کو رعشہ تھا بیمار تھی بزرگ تھی تو آپ نے کہا میں واپس چلی جاتی ہوں پھر کبھی آ جاؤں گی جیسے ہبابا نے رخ موڑا تو امام نے نماز ختم کر کے کہا رک جاؤ ہبابا رکھی اور امام نے اشارہ کیے ہبابا کی طرف کیا ہوا ہبابا نے زیر عبا دیکھا زیر چادر دیکھا کہ وہ ہبابا جو ایک سو تیرہ سال کی ہے سکسٹین جوان جوانی پلٹا دینے والے امام کا نام امام سید ساجدی زین العابدین قررت عین ناظرین ہے کہ جب امام کا باطن قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ تمام ہماری آنکھوں کو جو سب سے زیادہ ٹھنڈک دے گی سکون دے گا وہ نظارے چہرے مبارک آئنمہ علیہ السلام ہے سو آپ کو جوانی ملی آپ نے پھر سے پریچنگ کا کام تبلیغ کا کام شروع کیا یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے اور امام رضا علیہ السلام نے اپنا کفن اپنا امامہ کفن کے طور پر جنابِ حبابہ کو تخفے میں دیا کتنی بابرکت زندگی ہے جنابِ حبابہ کی اس لیے کہ آپ نے علم کے ساتھ اس زندگی کا آغاز کیا اور اختتام بھی کیا اور اسی علم اور وزڈم کی ہمیں ضرورت ہے چھیکے بہت زیادہ جتنا آپ آگاہ رہو گے باہ خبر رہو گے سستی کو اپنے آپ سے دور کرو گے اپنے آپ کو قصوروار ہمیشہ قرار دونی کو اس نے کیا اس نے کیا بہت آسان ہے جائے آپ جب ایسے کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے تین انگلیاں خود اپنی طرح میں 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 تھنبل ہوں میں بے وقوف ہوں میں احمق ہوں سب سے بڑا بیریئر میں خود ہوں کوئی بھی نہیں کسی کو بلیم نہ کریں اور ہر کو سوچ میں اس فکر میں اس عقیدے میں اتنی طاقت ہے یہ محض ہمارا اللہ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم یقیناً یقیناً بہت اپنی زندگیوں میں سکون لاسکتے ہیں آخری حدیث امام عصر سے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے لکھ رہے ہیں آپ لوگ سلائیڈ نہیں چل رہی ورنہ آپ لوگ دیکھ لیتے امام عصر فرماتے ہیں آپ کی حدیث ٹھیک ہے آپ فرماتے لَقَدْ آَذَانَ جُهَلَاؤش شِعَة وَهُمَقَاؤُهُن آسان ہے اردو ہے سارا عذیت کہتے ہیں نا ہم لوگ آذانا نا یعنی ہمیں ہم سب اہل بیت کو جو عذیت دیتے ہیں وہ کون ہیں قَدْ لَقَدْ کا مللہ بہتا ہے انڈیڈ یقیناً لَقَدْ آذانا عذیت عذیت لَقَدْ آذانا کون جاہل جوہلا الشیع جاہل شیع جاہل کی جمع جوہلا عذیت یا آپ اپنے آپ سے کوئی عربی بہت آسان ہے آپ کو آسان لگنے لگے گا ساریے چادر والے بہت خوبصور لگتے ہیں خوبصور لگنے لگیں گے بار بار کھو ساریے نماز سے زیادہ میٹھی کوئی چیز ہے ہی نہیں میٹھی لگنے لگی میں یقین سے کہتا ہوں آپ کیا ونڈرز نہیں کر سکتے ہو ڈاکٹر بروس لپٹن کو آپ پڑھیں وہ جو باتیں کرتا ہے لا شعور شعور کے بارے میں اس کی ریسرچ لیٹسٹ بہترین ہے مراجع خوشی سے ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے کبھی کبھی ترجمہ کروا کے ہمیں کہتے ہیں بتاؤ ہم بتاتے ہیں وہ ہر بلکل اپ ڈیٹیٹ رہتے ہیں اور جو باتیں وہ ہماری نماز ہمارے ذکر کے بارے میں ڈاکٹر لپٹن بتاتا ہے کہ کس طرح یہ صلاح نماز ذکر دعا ہمارے لا شعور پر کام کرتا ہے کیونکہ کہتے ہیں zero to seven ہی وہ ایج ہے جس میں آپ بچے کی حیبکس کو بلکل صحیح طرح سٹابلش کر سکتے ہو اور اس کے لا شعور تک پہنچ سکتے ہو لا شعور وہ خزانہ ہے نا جہاں اگر چلا گیا وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح وہ خود بخود پلے ہو رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا وہ پلے ہوتا رہتا ہے آپ کی کنٹرول نہیں ہے لا شعور یعنی جیسے آپ بریدنگ کر رہے ہو خود بخود خود بخود بریدنگ ہو رہی ہے آپ سانس لے رہے ہو لا شعور یعنی جو آپ آٹومیٹکل ہوتا جا رہا ہے تو zero to seven جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بچے کے لا شعور میں وہ جا رہا ہوتا ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اس لیے بڑے بڑے سکولرز کہتے ہیں کہ ہمیں zero to seven یہ ایج ہمیں دے دو جیسا بچہ آپ کو چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے اتنی طاقت ہے اس میں نمبر ون نمبر چو اب جب seven پلس ہوتے تو ہم کیا کریں اب تھوڑا کام مشکل ہو جاتا ہے لا شعور تک اس خزانے تک پہنچنے میں وہاں آٹو پلے تک اپنے حیبٹس کو ڈالنے میں تو اس کے لیے ریپیٹیشن تکرار تکرار معجزہ کرتا ہے اور جب یہ نون مسلمز دیکھتے ہیں مسلمانوں کی یہ آداب یہ ہمارے بہترین عبادات یہ مناسق جن میں اتنا تکرار ہے ہم جیسے جاہل ہم جیسے ناشکر ہیں ہم کہتے ہیں ہائے کیا ہے ہمیشہ سورے ہم بھی پڑھنا ہے کاش کوئی اور سورہ پڑھنا ہوتا ہم جاہل ہیں ہم کہتے ہیں ہائے ہمیشہ ہی نماز پڑھنا ہے ایک دن نماز پڑھنا ایک دن کچھ اور کرنا تھا کاش ہفتے میں ایک دن پڑھتے کرسچنز کی طرح یہ تیس سال سے نماز پڑھے لیکن جب زیارتوں پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی ٹراول کرتے ہیں نماز قصر ہوتی ہے تو آپ خود بتائیں نائنٹی نائن پرسن جو ہے لوگ خوش ہوتے ہیں جبکہ رونا چاہیے تو یہ کہتے ہیں آہو آہو قصر نماز یہ کیا ہوا کیوں خوش ہو رہے ہیں کیونکہ نہیں پڑنا بوجھ ہے ورنہ آپ کو لگے کہ اللہ کتنی محروم رہ گی میں اس دو رکت سے اس کی جگہ میں اسی لئے شاید کہا ہوا ہے 27 times تصویحات ہیں 4 پڑھو تو آپ کو وہ نور مل جاتا ہے 2 رکت جو آپ نہیں پڑھتے اس کا تو یہ جو ہم repeat کرتے ہیں اس کے قدر احضر قیمت آپ CT سے پوچھے ہو گئے تھے یہ ریپیٹ کرنا یہ ازان کا تقرار یہ اقامہ کا تقرار یہ نماز کا تقرار یہ دعائی کمیل کا تقرار یہ ذکر جو ہم بار بار پڑھتے ہیں یہ اتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے پاس ایک غنیمت سمجھیں استحفے کی قدر کریں ہم لوگ کہ استحفے کی وجہ سے ہم اپنے لا شعور میں ان تمام انوار کو ڈال رہے ہیں تو امام نے فرمایا لَقَدْ آذَانَ جُحْلَاءُ الشِّعَ وَحُمَقَاءُهُمْ احمق سے ہے حُمَقَاء اردو میں احمق کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں بے وقود یا احمق جاہل پتہ ہی نہیں ہے اس کو پتہ نہ ہونا خود ایک بہت بڑا نقص ہے چھیکے آپ کو پتہ ہے آپ اس مسئلے میں جاہل نہیں ہو لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہو تو احمق ہی ہو کیونکہ تو وہ احمق ہو گیا بے احمق تو کہہ رہے ہیں جو جاہل ہیں اور جو احمق ہیں وہ ہمیں پسند نہیں انہوں نے تمام انبیاء کے کمر توڑی ہماری بھی کمر توڑی اس لیے ہمیشہ منتظر کے ہاتھ میں جو ویپن جو اسلحہ ہوتا ہے وہ قلم ہے جو کتاب ہے یہ لوگ یوٹیوب میں آپ ولوگرز کہتے ہیں نا آپ کے پرس میں کیا ہے آپ کیا رکھتے ہیں اپنے پرس میں تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنا پرس کھول کی کبھی دکھاؤ میرے پرس میں کیا ہوتا ہے میں جب چیول کرتی ہوں کیا لے کر جاتی ہوں میرے ائرپورٹ پر سب سے میری زندگی کی بہترین عبادتیں میں کنیکشن کنیکٹنگ فلائٹس ہوتی اس کے دوران آپ جہاں پر بھی ہو فرانک فرڈ میں بھی ہو یا پہرس میں بھی آج کل ہر جگہ جو ہے وہ ایک ایریا بنایا جاتا ہے کمرہ ہوتا ہے جو بھی ریلیجن کو پریکٹس کر رہا ہے ان کے لیے آپ کو بہترین جگہ مل جاتی ہے اور آپ کیا لطف لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پرس میں کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بی بی کی جو شاگرد تھے ام الائمہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا آپ کے شاگردوں کی جو سلیوز ہوتی تھی آستینیں ہوتی تھی وہ کیا کس کا کام انجام دیتی تھی پاکٹ کا یا پرس کا اس میں ہمیشہ پیپر اور پین ہوتا تھا پیپر اور پین اور وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے اصحاب کبھی کہ یہاں سے نکالا اور فوراں لکھنا شروع کر دیا یاد ہے نا نیشہ پور میں جب سامن الائمہ تشریف لے گئے سب لکھ رہے تھے لکھنا یاد رکھنا اور ہمیشہ سیکھنے کی جو سائیو کوشش کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور یہی منتظر کی صفت ہے انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے ظہور کے ٹائم کا جو حسن ہے جو جمال ہے جو اٹریکشن ہے جو ظاہری جو بات سنی میں نے آپ کو بات سنی بتایا آ اندر سے رہا ہے صحیح سوچ بدلتی ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے کس کو سالون برا لگتا ہے کوئی کہتا ہے بیچاری سالون گئی تھی اتنے درد لیے ہائے ہائے اس کے مالی کوئی بھی نہیں کہتا کہتا ہے نہیں خوشی خوش سے گئی ہے درد اتنا میتھا ہے پیسے دے دے کے کہہ رہے ہیں مجھے درد دے دو درد کا ایک نتیجہ ہے کس کو برا لگا نہیں کوئی بیچارہ نہیں لگتا ٹھیک ہے کوئی بیچارہ نہیں ہے خوشی خوشی سے ہم انشاءاللہ اس دیل کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر اور اپنے لئے آخری میرا جملہ وہ بلا جو کرسچنز کرسچانیٹی پر لے کر آئے ہیں عیسائیت پر لائے ہیں وہ بلا ہم اسلام پر نہ لائیں وہ بھی اسلام مکتب اہلیبیت پر اور ہم لوگ لا رہے ہیں وہ بلا کیا ہے وہ بلا شریعت احکامات الہی سے دوری ہے عیسائیت میں بھی یہی ہوا کہ کہا شریعت کتنی ضرورت نہیں بس پیار ہو انسانیت ہے محبت ہے اخلاق ہونا چاہیے love god محبت 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 کرتے کرتے سمام احکامات سے انہوں نے دوری اختیار کی اب کبھی سوفیزم کے نام پر کبھی سفیشالیٹی کے نام پر ہم سب we are one ہم ایک ہیں آپ میں میں آپ آپ بھی پاک میں بھی پاک کیا ہندو کیا مسلم چھوڑو یار ہم سب ایک ہیں آپ کا اخلاق اچھا بس کافی ہے آپ پیٹس کرو یا نہ کرو شریعت کو کتنا کمپرومائز کیا جا رہا ہے اور یہ بلا ہر جگہ آ رہی ہے چاہے ہماری وزڈم کم ہوگی تو ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو طوفان جو ہم پر اٹیکس ہو رہے ہیں جو حملات ہو رہے ہیں اس کے زد میں آ جائیں گے اس لیے ہمارا مطالعہ ہماری فیملی میں ایک عالم کا ہونا ایک منٹور کا ہونا ایک بڈی کا ہونا میں بھی ٹرانٹو بھی میں تھی منخف رموان المبارک میں تو مجھے اتنا اچھا لگا وہاں ہم مباحث ہم کہتے ہیں مباحثہ کرنے ہر ایک کو ایک بڈی دیا تھا ہم مباحث دیا تھا پارٹنر دیا تھا اور وہ لوگ آخری جز قرآن کا حبز کر رہے تھے اور کیا حسین تلاوت کیونکہ میں مختلف شہروں میں ساتھ ساتھ جاتی تھی تو وہ لوگ تلاوت کر رہے تھے پارٹنر دیا تھا تو بڈی جب مباحثہ کر رہے تھا تو میں دیکھتی تھی اتنا اچھا لگتا تھا اور بڑی بڑی لیڈیز بھی پورا پارا انہوں نے ہیوز کیا پورا پارا بڑی بات ہے ایک مہینے کے اندر آپ کو پورے اتنے سارے سورے ہیوز ہو جائیں سمجھ میں بھی آجا وہ کرتے امت بولن رکھتے بڑی ایج میں بھی بڑی ایج کیا ہے تھاوزن پلس نائنٹی پلس یہ سکسٹی فورٹی تو فورٹی سے تو لائف شروع ہوتی ہے ہم تو ابھی بچے ہیں ہم تو ابھی جوان ہیں وہ ہم بڑوں کی بات کریں جو نائنٹی پلس ہو رہے ہیں ہم بڑا کہہ رہے ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو بڑا کہتے ہی نہیں ہیں ہم بڑے نہیں ہوتے ہم بڑے نہیں ہوتے ہم بھولتے بھی نہیں ہیں یہ جبلہ بھی ہم نے نہیں کہہ ہائے میں بھول جاتی ہوں حرام میرے پاس ٹائم نہیں ہے پوزیٹیوٹی خوشید سرور لطف اور اس دنیا کو جنت بنانا ہے مہدبیت کے اس حسین عقیدے کے ذریعے انشاءاللہ سب مل کر یہ حدیث پڑھیں لَقَدْ آذَانَ جُهَلَاءُ الشِّعَ وَهُمَقَاؤُهُمْ تی مرتبہ لَقَدْ آذَانَ جُهَلَاءُ الشِّعَ وَهُمَقَاؤُهُمْ لَقَدْ آذَانَ جُهَلَاءُ الشِّعَ وَهُمَقَاؤُهُمْ سوچیں یہی جملہ مولا کے لبانِ اقدس سے جاری ہوا ہوگا عربی میں ہی اور ہماری اس گناہگار زبان پر بھی جاری ہوا کتنا مزا آتا ہے بہت مزا آتا ہے میں تو حدیثیں پڑھتے ہوئے جھوم اٹھتے ہوئے کہتی ہوں انشاءاللہ یہ وہی کلمات ہیں جو بی بی کے زبان سے دیکھ لیں میرے زبان سے دیکھ لیں حدیثِ قصہ یا سورِ یاسین پڑھتے ہوئے اتنا مزا آتا ہے میں تو ہمیشہ بی بی کو یاد کرتا ہے یا فاطمت الزہرہ آپ کیسے پڑھتی ہوگی آپ مکی سوروں کو پڑھیں تو یہی لگتا ہے کہ مکی سورِ اکثر جنابِ خطیجت القبرہ نے تلاوت کی ہوگی تو کتنا اچھا لگتا ہے بی بی نے یہ نہ صرف تلاوت کی ہے بلکہ بہت سے آیات آپ کے سامنے یا ایوہ المزمل کون ہے مزمل دینے والی بی بی ہے نا بی بی خطیجت القبرہ سورِ یاسین کا اعجاز بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کے گھر میں سورِ یاسین کا نزول ہوا بہت سے سوروں کا نزول جو ہے وہ بی بی کے گھر میں ہو رہا ہے بیت خطیجت موسیقی